جی فیصل جعوید صاحب جی جیرمنٹ صاحب سینیٹر صاحب نے جو یہ ڈسکشن کا بولا یہ میں خیال ہے بلکل ٹھیک کہا ہے کیونکہ نہ صرف پاکستان ٹیلیویزن بلکہ ریڈیو پاکستان بلکہ تمام ادارے پاکستان کے جس طرح سے ماضی کی حکومتیں چلاتی آئیں سارے خسارے میں تھے اور پاکستان ٹیلیویزن بھی ریکارڈ خسارے میں گیا ریڈیو پاکستان بھی خسارے میں اور ہمیں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ملتا جو یہ پروفٹ میں چھوڑ کی گیا ہوں یا بریک ایون پر بھی چھوڑ کی گیا ہوں تو وہ بلکل انہیں ٹھیک کہ پی ٹی وی کا بھی وہی حال ہے جو باقی اداروں کا ہے لیکن جو دوسری بات ہوئی کہ حکومت کے کوئی پروپیگنڈا ٹول کے طور پر جس طرح ماضی میں پاکستان ٹیلیویزن کا استعمال ہوتا آیا وہ ہم نے آتے ساتھ ختم کیا ہم نے تمام پولٹیکل پارٹیز کو برابر کی کوریج دی بلکہ یہاں تک کہ آج کی مثال دیتا ہوں آپ سے تھوڑی در پہلے جو حکومت پہ یہاں پہ تنقید ہو رہی تھی وہ ساری پاکستان ٹیلیویزن پہ برائے راست نشر کی گئی اور جسے باقی پرائیویٹ چینلز نے بھی پھر دکھایا تو ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم نے اپنے دور میں آتے ہی پاکستان ٹیلیویزن کو آزادی دی کانٹینٹ کی آزادی دی میرا خیال ہے کچھ تھوڑا زیادہ آزاد ہو گیا ہے پی ٹی وی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو دونوں کا موقف جو ہے وہ لینا ضروری ہوتا ہے اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا بیلنس ہماری نظر میں پی ٹی وی نے آؤٹ کیا زیادہ زیادہ کانٹینٹ کی حساب سے جو ہے پولٹیکل کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں اس حساب سے لیکن باقی پروڈکشن کالٹی کے انہوں نے یہاں پہ منشن کیا یہاں پہ انہوں نے بات کی کالٹی آف انٹیٹئرمنٹ پروگرامز ریجنل پروگرامز جہاں پہ پی ٹی وی ایک مقام رکھتا تھا ہماری ثقافت ہماری روایات کی جس طرح سے ترجمانی پاکستان ٹیلیویجن کرتا تھا اس کی مثالیں ہیں لیکن آج ہمیں وہ پی ٹی وی پہ دکھائی نہیں دیتا ریونیو کی انہوں نے بات کی ایکزیکلی ریونیو جو ہے وہ جڑا ہے کریڈیبیلیٹی سے جب کریڈیبیلیٹی ہوتی ہے تو آپ کو ایڈز ملتے ہیں کیونکہ ویورشپ بڑھتی ہے تب آپ ایڈز سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان ٹیلیویجن اپنی کریڈیبیلیٹی اس قدر کھو چکا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ایڈورٹائزر تھا وہ وہاں سے دور گیا اور اس نے پرائیویٹ چینلز پہ زیادہ سپینڈ کرنا شروع کر دیا کیونکہ ویورشپ جو ہے ریٹنگ اور پھر پیپلز میٹر کے تھو جو ڈیٹا آتا تھا اس پہ پتا چلتا تھا کہ پاکستان ٹیلیویجن اور سیٹلائٹ جو ہے یا کیبل جو ہے اس پر کمپیٹ نہیں کر پا رہا انٹیٹیرمنٹ میں بھی اور نیوز میں بھی اور باقی پروگرامز کی حوالے سے بھی پرائیویٹ چینلز کے ساتھ اس لیے ایڈویٹائزر نے دوسرے چینلز کا رخ کیا اور پی ٹی وی کو نقصان ہوا لیکن ہم نے آکے ہماری حکومت نے کس میجرز لیے ہیں اور اب بتایا یہ جا رہا ہے پاکستان ٹیلیویجن کی جانب سے کہ اگلے کوئی ایک مہینے کے بعد نئی پروگرامز جو ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں اور ان کی کالٹی بھی بہتر کر رہے ہیں باقی یہ پی ٹی وی آپ کو پتہ ہے ایس ٹی پہ چلتا ہے اینالاگ پہ چلتا ہے ڈیجیٹل پہ نہیں ایکوپنٹ پہ بھی کافی زیادہ ان کو ضرورت ہے اس وقت پیسہ لگانے کی اور اپنی سکرین کو کوئلٹی بہتر کرنے کی پروگرامز کو بہتر کرنے تھی جن ڈراموں کی انہوں نے بات کی بلکل ٹھیک بات کی کہ پاکستان ٹیلیویجن جو ڈراموں میں لیڈ کرتا تھا نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے ڈرامے پسند کیے جاتے تھے آج وہ عالم نہیں ہے ہماری کمیٹی اس پہ جیسے کہ چیرمین صاحب آپ نے بھی کہا کہ ہم تو اس پہ ان سے پوچھتے بھی رہتے ہیں اور بلاتے بھی رہتے ہیں اب ہم بہت انقریب اس پہ ایک اور نشیست رکھ رہے ہیں کہ جو ریویمپ کرنے کی سٹریڈیجی تھی پی ٹی وی کی وہ کہاں تک پہنچی لیکن زیادہ تر باتیں ان کی بلکل ٹھیک ہیں پاکستان کے لیویجر کو اپنی حالت کو بہت زیادہ امپروف کرنے کی ضرورت ہے